بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبریں آج شیئر کرنی ہیں تین انتہائی اہم خبریں ہیں ڈونلڈ ٹرامپ نے کہا ہے کہ میرے بال صحیح طریقے سے گیلے نہیں ہوتے میرے واش روم میں پانی بڑھایا جائے یہ ایک ایسی سٹوری ہے دلچسپ تو ہے ہی ہے سبق عامو سٹوری ہے یقین کیجئے آپ کے سن کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ پاکستان کے یعنی ریاست پاکستان کے حکومت پاکستان کے بیرون ملک چھبیس ملین ڈالر منجمید ہو گئے ہیں جرمانے میں منجمید ہوئے ہیں جی ہاں یہ تقریباً کوئی سوہ چار عرب سے زیادہ پاکستانی روپے بنتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے یہ بتائیں گے یہ بہت دلچسپ سٹوری ہے ذرا سنیے گا کرپشن پکڑنے کے لیے گئے تھے نواز شریف کی اور زرداری کی اور سب کی یہ کیا ہوا آخر اور تیسرا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا ہے جناب کہ جسٹس اتر من اللہ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اور نیب کے پراسیکیوٹر کا مقالمہ کیا دلچسپ مقالمہ ہے وہ بھی نواز شریف کی کرپشن پہ ہے سنیے گا ذرا اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا اب تک کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے آجیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب والی اس سٹوری پر میرے باقی ٹویٹر ایکاؤنٹ فیس بک انسٹا وغیرہ سب اسی سکرین پہ ہیں دوست دیکھ لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں جناب اب تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سب کو چونکہ آپ کو پتا ہے وٹ سیپن ہی بھی جا سکتا پریزڈنڈ ٹرمپ یعنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ شاور سے پانی کام آتا ہے ٹوٹیوں سے بھی کام آتا ہے نہ میرے بال صحیح طریقے سے میں دھو سکتا ہوں میں اپنے بالوں کی بڑی حفاظت کرتا ہوں نہ میں ہاتھ صحیح طریقے سے دھو سکتا ہوں اچھا ایسا کیوں ہے ٹھیک ہے نا کیوں ہوا پانی کیوں کام آتا ہے یعنی آپ بھی حیران ہوں گے کہ وائٹ ہاؤس دنیا کا طاقتور ترین صدر دنیا کا طاقتور ترین انسان جس کو سمجھا جاتا ہے دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر اس کے واش روم میں پانی کام آتا ہے اس نے کیا کہہ دیا کہ شاور میں پانی کام آتا ہے ایسا ہے کیوں انیس سو بانوے میں امریکہ میں ایک قانون بنایا گیا اس قانون کے تحت یہ کیا گیا کہ مخصوص مقدار میں پانی نلوں سے آئے گا اس مقدار سے زیادہ نہیں آئے گا اچھا یہ قانون پورے امریکہ میں لاغو ہے جی ہاں پورے امریکہ میں اب وزارت تاوانائی نے کہا ہے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ نلوں سے شاور سے ٹونٹیوں سے پانی زیادہ آئے ٹرام صاحب کو شکایت نہ ہو اور جو ترمیم کی جائے اگر بل فرض وہ ترمیم ہوتی ہے تو وہ پورے امریکہ کے لیے ہوگی باقیوں کو بھی پانی زیادہ اب جو تاوانائی کی بجت کی وہاں تنظیمیں تھی نا انہوں نے مخالفت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شاور بدل دیں نل بدل دیں ٹوٹیاں بدل دیں کوئی اچھی کوالٹی کی لگا لیں یہ ایسا نہ کریں پانی کا زیاہ ہے اس طرح سے پانی جو ہے نا زائع ہوگا یہ اس میں اور اگر ایسا کیا گیا تو انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے اس میں بہت بڑا سبق ہے سبق کیا ہے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جی ہاں میں کہتا ہوں آپ ہزار دفعہ کرٹیسائز کرنے ان کے ہزار باتوں پر لیکن جو آئین اور قانون کے حکمرانی ہے جو قانون بنا تھا انیس سو بانوے میں نا کہ نلو ٹوٹیوں میں اور شاورز میں اور اس طرح سے پانی مخصوص مقدار میں آئے گا وہ جو پانی امریکہ کی کسی عام شہری کے گھر میں آ رہا ہے وہی پانی وائٹ ہاؤس میں آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں تو کم آ رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ پانی زیادہ آ رہا ہے وائٹ ہاؤس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے ہمارے ہاں کیا ہے پرائم میرسٹر ہاؤس میں دیکھ لیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ استثناء حاصل ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کو دیکھ لیں بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھ لیں بجلی کی لوڈ شڈنگ سے استثناء ہے باقیوں تو خیر میں نام ہی نہیں لے سکتا میرے پر جلتے ہیں اچھا اب آگے چلیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب حالات یہ ہیں بھائی کیوں استثناء ہے میرا ایک عام آدمی کا ستیہ ناس ہو رہا ہے بل دے دیکھے اور مجھے بجلی کی لوڈ شڈنگ اگر بھگت نہ پاند رہی ہے تو ان لوگوں کو کیوں استثناء حاصل ہے یہ کوئی چاند سے اتری ہوئی مخلوق ہیں یہ کوئی مریخ سے اتری ہوئی مخلوق ہیں یہ کیا ہے اب مجھے کل آپ یقین کیجئے مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک میرے ویور نے مجھے فون کر کے کال کر کے بتایا انہیں کہا کہ نکوی صاحب میں سات سو روپے دس کلو کا توڑا نہیں لے سکتا آٹے کا سات سو روپے دس کلو کا تھیلہ نہیں لے سکتا اور جو یوٹیلٹی سٹور والا آٹا ہے وہ اگر میں چار سو یا ساڑھے چار سو کو لیتا ہوں اور وہ کھاتا ہوں تو میری اور میرے بچوں کی آنٹیں باہر آتی ہیں اب کھا کے دکھائیں نا بھائی جو ایوان صدر میں ہیں مقیم جو پریزڈنٹ ہاؤس میں جو پرائم ملسٹر ہاؤس میں جو سپریم کورٹ میں جو بڑے بڑے جیجز جرنیل یہ کھا کے دکھاؤ نا وہی آٹا اپنا یوٹیلٹی سٹور والا لگے پتا کہ آپ کس طریقے کا آٹا کھا سکتی ہیں عوام کھائے وہ آٹا کہ جس میں چھان شامل ہیں جس میں جناب پوری پوری روٹیاں ڈال دی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کھائیں تو ہماری آٹیں باہر آتی ہیں اگر ہم سات سو روپے والا تھیلہ لیں دس کلو کا تو وہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے آپ بتائیں جائیں تو جائیں کدھر اس پہ کوئی سوو موٹر عدب سے کہہ رہا ہوں کوئی لے گا بتائیں نا اب کل پرمیسوہ پاکستان نے جناب بڑی مبارک باتیں دی آپ کو کرونا کی مبارک بات ازا جی کی مبارک بات جناب ان نے کہا بجلی سے ہم نے معاہدہ کیا آئی پی پیس سے وہ جو سستی ہو جائے گی ابھی کی بات ہے چند روز کی بیس عرب روپے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں سب سے لیا جائے گا یہ قانون اور آئین کی جہاں حکمرانی ہوتی ہے نا وہ ملک ترقی کرتے ہیں ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں جی ہاں صاحب یہ کل کی بات ہے ایک صحافی نے ٹرمپ صاحب سے سوال کیا وہ کلپ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھ لیجئے گا وہ صحافی کیا کہتا ہے اس سے ٹرمپ صاحب سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ساڑھے تین سال بعد کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کیا آپ معافی مانگیں گے کہ آپ نے قوم سے کون کون سے جھوٹ بولے یہ موپے کہہ رہا ہے اس کو سامنے کہہ رہا ہے صحافی دنیا کے طاقتور ترین انسان کو کہہ رہا ہے واحد سپر پاور کے صدر کو کہہ رہا ہے وہ صحافی ٹھیک ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر محمد مالک یا روف کلاسرہ یا کوئی اور صاحبان صحافیوں میں سے کوئی سخت کوئیسن کر جائیں ابھی گھر نہیں پہنچتے ان کے خلاف ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں ان کی ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے ان کی ایسی کی تیس ہی ہوتی ہے وہ لفافہ صحافی ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئیسن کیوں کیا ہے اس طرح سے پرائم منسٹر سے جا کے کیوں اس طرح کے کوئیسن کی ہے سی این این کے صحافی نے یہ آپ کو یاد میں نے آپ سے کہا تھا آج بڑی لوڈڈ ویڈیو ہے آج آپ کو لطف آئے گا آپ جو ہے نا انڈ تک اس ویڈیو کو سنیے گا سی این این کے صحافی نے وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس سے اس کو نکالا غالباً سی این این کا تھا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ بھی چند ماہ پہلے کی بات ہے انہوں نے کوئی بات کی جناب ٹرام صاحب بگڑ گئے ٹرام صاحب کے جناب وہاں پہ جو موجود تھے سیکیورٹی پہ عملہ انہوں نے صحافی کو وہاں سے نکال دیا فورٹی ایٹ آرز کے اندر وہی صحافی عدالت سے سٹے آرڈر لے کے ٹرام کے حکم کو ختم کروا کے دوبارہ آگلی کرسیوں پہ آیا بیٹھا تھا جناب اس کا موں چڑھانے کے لیے کہ جی میں یہ بیٹھا ہوں یہ تو سرکاری عمارت ہے آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں یہاں ہوتا صحافی غائب ہو جاتا ٹھیک ہے اب چاند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹوٹر اور فیس بک نے ٹرام صاحب کا اکاؤنٹ اور اس کے باقی بھی جو الیکشن کمپین کے اکاؤنٹ وہ بند کر دیئے سسپینڈ کر دیئے کیوں؟ کیونکہ ٹرام صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ کرونا بچوں کو نہیں لگتا اب انہوں نے کہا کہ یہ بند کرو ان کے اور جب تک وہ ویڈیوز کو یہاں سے ہٹائیں گے نہیں تب تک وہ اکاؤنٹ جو ہے بحال نہیں ہوں گے فیس بک نے بھی یہی کیا ٹوٹر نے بھی یہی کیا اب آپ اندازت تو کرنے ذرا دونوں امریکہ کی ہوں اور امریکہ کے صدر کے ساتھ اس طرح کا حشر کریں یہ آپ حالت تو دیکھنے ذرا یہ ہوتا ہے آئین یہ ہوتا ہے قانون ہمیں کسی سے کوئی پرسنل گراج نہیں ہے صاحب ہمیں کسی سے کوئی کسی کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے یہاں پہ لوگ چیخ نہیں ہیں لوگوں کے زندگیاں جو ہے نا عجیرن ہو گئی ہیں آپ چینی تو چھوڑیں لوگ آٹا آپ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں کے لوگ کہتے ہیں سالم کو چھوڑ دیجئے صرف روٹی اویلیبل ہو وہ ان کو روٹی اویلیبل نہیں ہے آپ اندازہ کر لیجئے چھبیس ملین آ جائیں جناب دوسری خبر پر چھبیس ملین ڈالر منجمید ہو گئے ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے آپ کو رونا آ جائے گا یہ خبر سن کے کیا کیا ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ چھبیس ملین ڈالر منجمید ہو گئے ہیں فریز ہو گئے ہیں یہ تقریباً چار عرب سینتیس کروڑ سے زائد بنتے ہیں اب حساب کر لیا کریں ہو سکتا ہے ادھر ادھر تھوڑا بہت کوئی حساب کتاب میں ہو جائے کریں ہوئی بہت سکتا ہے اصلا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ برادشیٹ ایلیل سی ایک کمپنی ہے فرم ہے اس نے ہائی کورٹ آف جسٹس لندن میں ہائی کورٹ آف جسٹس کے ذریعے یونائٹیڈ نیشنل بینک کو ہدایات کروائی ہیں دلوائی ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے مالی اکاؤنٹس منجمد کر دے فریز کر دے ٹھیک ہے کچھ نہیں نکالا جا سکتا اس میں سے کچھ نہیں داخل کیا جا سکتا اس میں سے ٹھیک ہوگیا نا آپ کے ذہن میں اب فوراں کوسن آیا ہوگا کہ بیرون ملک اگر پاکستان کے چار عرب سینتیس کروڑ روپے سے زائد کی اکاؤنٹس اگر منجمد ہو گئے ہیں اگر وہ فریز ہو گئے ہیں تو ایسا کیوں ہوا ہے آئیے جناب اب سنیے ایسا کیوں ہوا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا جناب برطانیہ اور امریکہ میں وہ کہا گیا کہ جنواز شریف کی کرپشن پکڑو بے نظیر صاحبہ کی کرپشن پکڑو آصف زرداری کی بھی کرپشن پکڑو ٹھیک ہے نا اور بھی کچھ لوگ تھے کوئی تقریباً دو سو لوگ لیکن مین انہی کو ہی رگڑا لگانا تھا ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑا رگڑا لگانا تھا نواز شریف کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کو نکالا تھا ٹھیک ہے نا اسی کی گورنمنٹ کو اڑایا تھا پرویز مشرف صاحب نے اب ہوا کیا جناب جو نیب تھا جو چہیتا جو شروع کیا گیا جس طریقے سے ٹھیک ہے نا اس میں برادشیٹ لل سی نامی فرم کی خدمات حاصل کی نیب نے نیب نے خدمات حاصل کی انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اس کمپنی کو کہا ایک ٹھیکہ دیا اس کے ساتھ ایک معہدہ کیا گیا برادشیٹ کمپنی کے ساتھ انہیں کہا کہ برطانیہ اور امریکہ میں ان لوگوں کی کرپشن پکڑو آپ کو فیز بھی دیں گے جو تیہ ہوئی ہوگی ٹھیک ہو گیا نا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کرپشن پکڑو گے نا اس میں سے بیس فیصد حصہ آپ کا چالو جی ٹھیک ہے نا اب ہوا کیا وہ لگے رہے لگے رہے لگے رہے ایک روپے کی کرپشن کوئی نہیں پکڑی ٹھیک ہے سمجھ آگئے اب آپ کو سمجھ آگئے نا اب نواز شریف کی ایک روپے کی کرپشن سامنے نہیں آئی نہ دوسروں کی سامنے آئی ٹھیک اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ جب یہ الزام کوئی ثابت نہیں ہوا اب ٹھنڈا پڑ گیا کام برادشیٹ نے کہا ہے بھائی پیسے نکالو پیسے نیب نے دیئے نہیں انہوں نے کہا شاید یہ پاکستان ہے یہ تر ادھر ہو جائے گا کھاتا انہوں نے کہا نہیں بھائی پیسے نکالو ہماری فیص نکالو اب برادشیٹ مقدمہ بازی پہ لگ گیا دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں برادشیٹ فرم جو ہے برادشیٹ ال ال سی وہ مقدمہ جیت گیا عدالت میں اور جب مقدمہ جیتا تو پاکستان کے ذمہ یعنی نیب کے ذمہ وہ جرمانہ بھی تھا وہ فیز بھی تھی وہ پھر سود لگتا رہا وہ پھر بڑھتی رہی پھر ڈیلینگ چارجز بھی تھے وغیرہ وغیرہ اب وہی مقدمہ اب ظاہر انہوں نے تو دیا نہیں تب بھی وہ مقدمہ جیت گیا تب بھی پیسے نہیں دیئے نیب نے برادشیٹ اس فرم کو جس کے ساتھ ٹھیکہ کیا تھا کہ نواز شریف عاصف زرداری اور بینظیر کی کرپشن پکڑو اس کے ساتھ ٹھیکہ کیا تھا اب تو بہت ساروں کی بہت سارے ساروں کے اکاؤنٹس آ رہے ہیں نا جناب مشرف صاحب کی اپنے اکاؤنٹس بھی وہ میں اس پہ بناوں گا ایک ویڈیو جی ہاں وہ جو سویس اکاؤنٹس مشرف صاحب کے کیانی صاحب کے وہ ایک ہے نا صاحبی وہ کہہ رہے ہیں میں پکڑ تو ان کے رہا تھا لیکن جب میں نے ان کے دیکھے میں تو حیران ہو گیا کہ اچھا کہ انہوں نے کہا کہ منجمید کرو اب مقدمہ انہوں نے تو دیئے نہیں پیمنٹ تو کی نہیں اب جناب انہوں نے کہا ہے کہ منجمید کرو اکاؤنٹس جتنے بھی حکومت پاکستان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کرو پیسے نہیں نکالنے دینے نومبر میں اس کیس کی حتمی سماعت ہوگی سنیے گا ذرا تب تک یہ منجمید رہیں گے اس کے بعد یہ پیسے براڈ شیٹ کو دے دیے جائیں گے ٹھیک ہے اب اپیل بھی کوئی نہیں اس کی ٹھیک ہے نا اس کے اس میں براڈ شیٹ کو اصل میں وہ کہتے ہیں براڈ شیٹ کا دعویٰ ہے براڈ شیٹ نے ایک خط بھی لکھا ہے نیب کو براڈ شیٹ کا دعویٰ ہے کہ نیب نے مجھے دینے ہیں تیس ملین ڈالر کیوں سود عدالتی اخراجات جرمانہ سب شامل ہو گیا فیصلے میں بائیس ملین ڈالر کا ذکر ہے لیکن اس بینک نے کہا ہے یونائٹڈ نیشنل بینک نے اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا مزید بھی جو اضافی بھی کوئی اماؤنٹ تھی نا وہ بھی فریز کر دی ہے لو جی یاک نشود دو شود انہ نے کہا کہ براڈ شیٹ نے کہا ہے کہ ہمیں تیس ملین ڈالر دینا ہے اب براڈ شیٹ نے ایک خط بھی لکھا نیب کو اور نیب کو کہا ہے کہ یاد رکھو نومبر تک جو سمات آئے گی نا اس میں سود کی مد میں دو اشاریہ دو ایک ملین مزید بھی بڑھ جائے گا اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پاکستان میں قوم کی آنکھوں میں دھول جھوکی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے فیلان لوٹ کے کھا گیا بھائی جس نے لوٹ کے کھایا لندن میں کیوں نہیں پکڑا وہ کرپشن کر گیا وہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گیا وہ لندن میں ثبوت کیوں نہیں سامنے آئے حالت یہ ہے کہ کھایا پیا وہ قطر کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے ٹھیک ہے نا حالت یہ ہے کہ آپ پکڑنے گئے تھے کرپشن لو جی اب آپ پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹس جو ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ منجمد ہو گیا ہے یہ حالات آج ہیں جناب جسٹس اتر من اللہ صاحب اور نیب کے وکیل کا جو مقالمہ جو آج کل بڑا چلا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ مقالمہ سچ ہے صاحب جی ہاں یہ بھی مقالمہ نواز شریف کی کرپشن پر ہے اور یہ ہے بھی بالکل سچا مقالمہ لیکن یہ تازہ مقالمہ نہیں ہے سمجھ آگئے آپ کو یہ مقالمہ ہے آگست دو ہزار اٹھارہ کا یہ تقریباً چودہ پندرہ آگست دو ہزار اٹھارہ کا مقالمہ ہے ٹھیک ہوا کیا یہ سنی ہے گا بڑی دلچسپ سٹوری ہے بہت دلچسپ مقالمہ ہے اس وقت تو یہ خبریں اس طریقے سے تو آپ کو پتہ ہے پبلک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی پبلش ہوتی تھی بڑی پابندیاں اور بڑی پتنی قدغنیں اور بڑی کیا کیا میں کیا کہوں ٹھیک ہے نا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سبدر کو سزا ہو گئی آپ کو پتہ ہے جو پہلی سزا ہوئی تھی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے دی یہ دوسرے تھے ہیرہ صاحب جو ہیرہ جج تھے نا ویڈیو جج جو ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں یہ دوسرے محمد بشیر نے اس سزا دی وہی جو ایون فیلڈ میں سزا ہوئی اور جناب کیس آ گیا اس کی اپیل آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹھیک اچھا اپیل ایک تو اپیل آئی نا کہ اس سزا کے خلاف اور ایک انہوں نے درخواست دی خاجہ حارس نے کس کے خلاف اس سزا کی معتلی کے خلاف ٹھیک ہو گیا نا معتلی کہ اس سزا کو معتل کیا جائے جو کہ آج تک بھی معتل ہے وہ سزا ٹھیک اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت اس وقت بڑی خبریں اب آپ کو بتاؤں میں خبر پڑ رہا تھا اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ نواز شریف مریم نواز نے قیدیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جشنِ ازادی کا کیک کاٹا ٹھیک ہے یہ وہ خبریں تھی بھائی ٹھیک ہے نا اسی طرح کی جناب وہ حکومت کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور حلف برداری کی تیاریاں تھی سترہ اگست کو جناب وہ پرائی منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں منتخب ہو گئے اٹھارہ کو انہوں نے حلف لے لیا بڑی تیاریاں زور شور پہ تھی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اڈیالہ والوں کا اس وقت اپیل آ گئی کہاں پر جناب اسلام آباد ہائی کوٹ کا ڈیویزن بینچ تھا یہ سنی ہے گذرہ مقالمہ سن کے نا آپ بھی کہیں گے کیا کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا اور کیا کیا اب تک ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا ڈیویزن بینچ تھا جناب جسٹس اتر من اللہ صاحب اور یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب یہ دو جائی تھے ابتدا میں انہوں نے پوچھا کہ بینچ پر سب کو اعتماد ہے تو نواز شریف کے وکیل خاجہ حارث صاحب مریم نواز کے وکیل امجد پرویز اور نیب کے وکیل سردار مظفر صاحب سب نے کہا جی بالکل ہمیں بینچ پر اعتماد ہے انہوں نے کہا اعتماد ہے تو پھر کاروائی بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے جناب سماعت شروع ہوئی نیب سزا معتلی کی درخواستوں کی مخالفت کی نیب نے سردار مظفر صاحب نے ٹھیک انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ اپیل سنیں مقدمے کے خلاف پہلے اپیل سنیں یہ جو سزا معتلی والی بات ہے یہ بعد میں سنیں اچھی خاصی بحث ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم پہلے سزا کی معتلی سنیں گے ٹھیک ہے نا اب جناب سردار مظفر صاحب وہ جناب بگڑ گئے انہوں نے کہا نہیں جناب آپ معتلی نہیں سنیں گے آپ پہلے جو ہے نا اپیل سنیں گے تو انہوں نے کہا نہیں 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 تو اس کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ جسٹس اعتر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کانون نہیں جانتی پھر انہوں نے وہ مشال خان کیس کا بھی حوالہ دیا اور بھی کیس اس کا حوالہ دیا کہ جناب اس میں سزا معتلی کی پہلے سنی گئی تھی ملزمان کی اس میں ایسی کون سی بات ہے اب آپ کو میں حوالے دیتا ہوں ٹھیک اب جب پرانسیکیوٹر صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں معتلی تو سنی جا رہی ہے سمات اس کی سزا کی معتلی کے لیے آپ جو چاند منٹ پہلے وہ اعتماد کر چکے تھے نا یہ آپ سنیں گے نا آپ یقین کریں کہ پتہ نہیں آپ کو کیا آپ تو جگر پہ ہاتھ رکھ لیں گے اب ناپ پرانسیکیوٹر جو چاند منٹ پہلے بینچ پر اعتماد کر چکے تھے کہ ہمیں پورا اعتماد ہے آپ کیس کو آگے بڑھائیں انہوں نے کہا جناب اتر منلہ صاحب آپ تو یہ کیس سنی نہیں سکتے کیوں کہ آپ نواز شریف کے ساتھ لانگ مارچ میں تھے اس لیے آپ یہ کیس نہیں سن سکتے تو جسٹس اتر منلہ صاحب نے فوراں کہا کہ تو پھر اتصاب عدالت کا جج بھی یہ کیس نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بھی مارچ میں شامل تھا ٹھیک ہے اچھا اب تو جناب جیسے اتراز ہوا جسٹس صاحب نے کہا سبر رکو رکو وکیل صاحب آپ ذرہ رکیں جسٹس اتر منلہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے تین بار اس ملک کے منتخب وزیراعظم کا حلف اٹھایا ہے یہ میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب آپ ثبوت کے ساتھ کہیں کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے بولیں بولیں نیو وکیل نے کہا کہ آپ ہمیں تیاری کے لئے وقت دیں جسٹس اتر منلہ نے کہا کہ آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے یہ بارہ رینجرز اہلکار تو آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کا جونئر اتنی فائلوں کے ساتھ آیا ہے تو کچھ تو تیاری کی ہوگی نا جی ہاں اس وقت اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا اب وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نئی تاریخ دے دیں ٹھیک ہے نا جسٹس صاحب نے کہا نہیں نہیں رات کے بارہ وجہ تک ہم یہی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا کہیں نہیں جا رہے اس کے بعد تاریخ بدل جائے گی آپ ثبوت دیں نواز شریف کی کرپشن کے وکیل صاحب کہتے ہیں نیب پراسیکیوٹر کہ مجھے جانے دیں میرا ایک اور کیس ہے جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب صاحب عدالتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے نواز شریف کی کرپشن کا ثبوت دیں وکیل نے کہا یعنی نیب کے وکیل نے کہ اتصاب عدالت نے نواز شریف کو سزا سنائی ہے جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ فیصلے میں کہاں لکھا ہے نواز شریف نے کرپشن کی ہے سوری معاف کیجئے گا وکیل صاحب نے کہا کہ کہیں نہیں لکھا لیکن سزا تو ہوئی ہے جسٹس صاحب نے کہا کہ کس جرم میں سزا ہوئی ہے وکیل صاحب نے کہا پانی پھی سکتا ہوں یہ کیا بات ہے وہ علمہ میں بڑا دلچسپ تھا جسٹس صاحب نے کہا جی ہاں آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں پر پانی پھیر نہیں سکتے اور جسٹس صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا جسٹس صاحب ان کو پانی پلائیے ایک دوسرے وکیل صاحب نے ان کو پانی بھی پلایا جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کسی بے قصور کو کیسے جیل میں ڈال سکتے ہیں ہمارے ملک میں یہ جسٹس عطم مناللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہوا چلی ہوئی ہے غدداری کی مولانا صاحب جب مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو غددار نہیں تھے اور آج وہ غددار ہیں ہو سکتا ہے عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد مجھے بھی غددار بنا دیا جائے یہ جسٹس عطم مناللہ صاحب نے کہا وکیل صاحب آپ عدالت میں ثبوت دیں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا نواز شریف کی کرپشن کی ثبوت دیں کہ انہوں نے کہاں کرپشن کی ہے اور اگر کرپشن نہیں ہوئی تو پھر جی آئی ٹی کی رپورٹ غلط ہے سزا غیر قانونی ہے اس پر تو ریاست کو دھوکہ دینے کا مقدمہ درج ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کیا بات ہے زندہ بات جسٹس عطم مناللہ صاحب جی ہاں ریاست کو دھوکہ دینے کا اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اب یقین کیجئے اگر یہ ریاست کو دھوکہ دعی کا مقدمہ درج ہوا نہ تو چھے ہیروں کے خلاف بھی ہوگا اور سات ساکر مسار کے خلاف بھی ہوگا جی ہاں اللہ علا کر کے جناب نیب کے وکیل نے کسی طریقے سے جان چھڑائی اور ملتوی ہو گئی پیشی اگلے دن پہ یا اس سے اگلے دن پہ ٹھیک ہے اب یہ حالات ہیں کہ تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم کو کس طریقے سے اس کی چھٹی کروائی گئی کس طریقے سے کرپشن کے ثبوت کے بغیر اسے سزا دلائی گئی کس طریقے سے میں یہ بلکل کہوں گا کہ مبینہ طور پر خدا نہ خاصتہ اس ملک کا ستیہ ناس کیا گیا کس طریقے سے عوام کو روٹی آٹا چینی پانی بجلی گیس سے محروم کر دیا گیا کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا کس طریقے کیا کیا اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا گیا کس کس نے کیا لیکن آج بھی ہم سیکھ نہیں رہے اللہ کرے ہم اس سے سبق حاصل کریں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج بھی ہم سیکھ نہیں رہے اگر سیکھ رہے ہوتے تو فروغ نصیم صاحب جیسے لوگ بیٹھ کے کراچی کو ہتھیانے اور کراچی کے وسائل کو ہتھیانے کے لیے آئینی اور قانونی آپشنز نہ ڈھونڈ رہے ہوتے وہ جناب اٹانی جنرل صاحب وہاں سپریم کورٹ میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ ہم آئینی اور قانونی آپشنز پر غور کر رہے ہیں کراچی کو ہتھیانے کے لیے یوں سمجھ لیں ٹھیک ہو گیا نا اور آئینی اور قانونی آپشنز پر غور کر رہے ہیں لیکن ابھی عدالت میں بتا نہیں سکتے اگر ایسا ہوتا تو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ریسوسییشن یہ نہ کہتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ہی صوبے کو ٹارگٹ کر رہی ہے ہم سیکھ نہیں رہے اللہ کرے ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اللہ تعالی اس ملک پر رحم اور کرم فرمائے اللہ تعالی اس کے عوام پر رحم اور کرم فرمائے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ